جی ہاں آج پھر سے میں اپنی پی آئے بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کے لئے ایٹ امیزنگ ایسی ٹپس لائیں ہوں جس سے ہمیں پی آئے بہنوں کی زندگی آسان بھی ہو گیا وہ مجھے دعائیں بھی دیں گے تو جی اسلام علیکم امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمت ہے ہمارے گھروں میں شامل آج کی ٹپ نمبر ونگی ہے جب بھی ہمارے گھر میں اس طرح سے زیادہ بیسن میدہ یا پھر سوجی اور کٹھا راشان آتا ہے تو ہوتا ہے کہ دالوں وغیرہ میں اس طرح سے سرسری پڑ جاتی ہے تو اس سرسری سے بچنے کے لئے ہمیں بیسن میدے اور کون فلور وغیرہ کو اپنے فریزر میں رکھنا چاہیے اس سے تھندک کی وجہ سے بالکل بھی آپ کے چیزیں خراب نہیں ہوں گی تو آج کی ٹپ نمبر 2 یہ ہے جب بھی آپ کو اس طرح سے کسی بھی تار کو اس طرح اوپر سے اس کی تار کو کٹنگ کرنا ہو تو آپ کو ایک نیل کٹر کے مدد سے اس کے اوپر والا پارٹ کو ریموف کر دینا بہت آسانی طریقے سے یہ ریموف ہو جائے گا یقین کریں آپ کے زندگی آسان بھی ہو گیا اور آپ کو موں سے بھی چھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گیا ہم اپنی ڈیلی لائف کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ خود کے لئے تو ٹائم ہی نہیں نکال سکتے تو اسی کی طرح چھوٹی ٹپس کو استعمال کر کے آپ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنے ہزار پر بچا سکتے ہیں اپنے گھر والوں اور فیملی کے لئے ٹائم بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ پسند آتے ہیں تو آپ کا اینڈی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونے ویڈیوز میں پیاری بینوں تک فقط تفا فقط نہ پہنچ سکے تو اس طرح کی مزید انفرومیٹی ویڈیوز میں چینل پر بہت زیادہ موجود ہے آپ ایک دفعہ اس کا ویزٹ ضرور کیجئے گا تو جو پی آئی بینوں میں جی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کا فہد بہت شکریہ اللہ پاک انہیں اس کا عجید دی تو اسی کی طرح آپ مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے گھنٹوں کے کاموں کو منٹوں میں اور اپنے ہزار پر بچانے کے آدھی ہو جائیں گے اپنی زندگی کو آسان بنا ہے اپنے گھر والے اپنے پیارے بچوں کے لئے ٹائم نکلے تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں رہ کر ایک پیاری سی کینڈل لائٹ بنا سکتے ہیں سپونز تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے استعمال میں بھی نہیں آتے اس طرح سے آپ ان پر ربر بینٹ شڑھا کر آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر اس کو رکھ سکتا ہے یقین کر اتنا زبدس قسم کا آپ کا کینڈل لائٹ سپونز بنے گا کیا آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا اس طرح سے اپنے زندگی کو آسان بنا ہے اپنے بچوں کے لئے جب بھی آپ نے پارٹیاں ہائی ٹی بغیرہ رکھنی ہو تو اس طرح سے آپ سے چھوٹے سپونز کی کینڈل سرینٹ بنا سکتے ہیں تو اپنے زندگی کو انجوائے کریں اگر میرے پیار بینوں کو ان میں سے کوئی بھی ٹپ پسند آتے ہیں تو آپ کا ان نمی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو آگے شیئر بھی کر دیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ تو اسی کی طرح اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لئے انچوچوٹ ٹپس کو استعمال کر دیجئے آپ مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری پر بین مکورین ٹرکس انہیں ایکس اور انچوچوٹ ٹپس کا پتا چل سکے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا کر اپنے پیسوں کی وجہت کر سکے اور اسی کی طرح آپ ویڈیو تو پوچھ دیکھ رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بھول دیتے ہیں پلیز چینل سبسکرائب کر دیا گر یہ آپ کی طرف سے ہماری لئے پیار ہوتا ہے تو آپ نے پیار کا اظہار ہے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور دیجئے گا اسی کی طرح نیکس ٹپی ہے جب بھی آپ کو اس طرح سے کوکمبہ یا پھر کوئی بھی ایسا صلاحات کاٹنا ہے جس کے آپ نے ایک جیسے سائز رکھنا ہے تو آپ کو یقین کریں اس کے اوپر سپون رکھ کے کٹنگ کریں آپ کی ایک جیسی کٹنگ ہوگی آپ میں جل سے دعائیں دیں گے چوچوٹ ٹپس کو استعمال کر اپنی زندگیو کا آسان بھی ہے ٹپ نمبر 5 یہ جب بھی آپ کے گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ہمارے گھر میں چمٹا ایک ہوتا ہے یا پھر وہ چمٹا خراب یا پھر ٹوٹ جاتا ہے تو جب ہمیں بزار میں جانا تو تب لانے کی ضرورت پڑتے لیکن اس طرح سے آپ اپنے گھر میں اس طرح سے دو سپونز کو اکٹھا کر کے ایک اس کے بیچ میں کلپ لگا کے آپ پیارا سے چمٹا گھر میں اور ریڈی تیار کر سکتے ہیں آپ اس سے اگ وغیرہ نکال سکتے ہیں اپنی بوائلنگ تاستہ وغیرہ اس میں سے نکال سکتے ہیں ٹیپس کو پسند آئیے تو آپ چاہرین میڈی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے چھٹر ٹیپس کو ازما کر اپنی زندگی کو آسان بہنا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کا ہماری طرف سے پیارا محبت ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اسی کی طرح ٹیپس نمبر سکس یہ ہے کہ ہماری گھروں میں اس طرح سے ہمیں آپ پر وغیرہ سمالنے کی بہت زیادہ پیش آتی ہے ہمارے تمام طرح وارڈروپ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں یہ اتنے موٹے ہوتے ہیں انہیں سمالنا مشکل ہے اس کی اس طرح سے ڈبل فورڈنگ کر کے آسین کو اس کے اوپر رکھ کر اس کی کیپ کے اندر اس کو فکس کر کے یقین کریں آپ جب بھی کبھی ٹرابلنگ پر جائے اس طرح سے اپنے کپڑوں کو ارگنائز کر کے اس کو اس طرح سے تیب گرہ لگا کے یقین کریں جب بھی آپ اس طرح سے سفر کریں گے تو آپ کے زندگی بھی آسان ہوگی نہ صرف آپ کا بیک بکھڑنے سے بچ جائے گا بلکہ آپ کا گھنٹوں کا ٹائم بھی سرف ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی جیسی بھی تیہ ہوگی وہ ویسی ہی رہے گی بلکل بھی سلمٹو گیرہ نہیں آئے گی اگر آپ کو یہ ٹپ پسند آتے تو آپ میرے کہنے پر ان ٹپ کو ضرور آزما کر دیکھنا یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی تو اسی کی طرح وہ پیاری سبسکرائبر وہ پیاری بہنیں مجھے سپورٹ کر رہی ہیں مجھے روز میسیج کرتی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ پاکہ نے اس کا آج دے تو اسی کی طرح ٹپ نمبر سیونی ہے کہ جب بھی اس طرح سے ہے ہمارے گھروں میں لائٹ بگرے جاتے تو ایک موبائل کی لائٹ سے پورے کمرہ روشن نہیں ہو پا تھا تو ہمیں چاہیے کہ یہ جب بھی اس طرح سے ہیں ہم لائٹ جلائے تو اس کے اوپر کوئی بھی کانچ کا گلاس رکھ دی یقین کریں اتنی پیاری روشنی اور پورا کمرہ جگ مگا جائے گا کہ آپ کو کسی اور بلپ کی زورت نہیں پڑے گی ہا یقین کریں جب بھی یہ لائٹ جاتے تو ہمیں دو دو موبائل چلانے کی زورت پڑ جاتے کیونکہ ایک لائٹ تو اتنی تیس چھبتی ہے یہ تو دوسری ٹپ یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی کی بھری بھی بہتر رکھ دی یقین کریں بہت پیارا لیمپ آپ کے گھر میں خود ہی تیار ہو جائے دیکھیں لائٹ بند کر کے کتنی پیاری روشنی اور تمام تک بلکل کلیر نظر آ رہا ہے یہ ٹپ پسند آتی ہے تو آپ قائلنی میری ویڈیو کو لائک کر دی جائے چینل کو سبسکرائب کر دی اسے شیئر کر دی تاکہ ڈیلی اپلوڈ ہونا ویڈیو میری پیاری بینوں تک پہنچ سکے تو اسی کی طرح آپ مجھے سپورٹ کی دیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیاد ہوتا ہے میرے کہنے پر آپ ایدھوار اس ٹپ کو ضرور آزما کر دیکھئے گا آپ کو یہ ٹپ ضرور پسند آئے گی تو اسی کی طرح چھوچھو ٹپ کو استعمال کر اپنے زندگی کے آسان بنائیں ساتھی آپ مجھے جب مزاروں میں بھائی کی پہ پہ دعاوں میں مجھے بھی اپنی دعاوں کا حصہ بنائے گا مجھے پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور تمام پیاری بہن ہے استی مسکراتے اپنے گھروں میں خوش آباد رہے آج کی ٹپ نمبر سکس یہ جب بھی آٹا جیسے ہرہا ہم اپنے گھر میں ڈلوال لیتے تو ہوتا ہے کہ اس پر چھوچھوٹی اور بڑی بڑی سونڈیا اور سورسریاں پیدا ہو جاتے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے اندر دو سے چار کڑی پتے ڈال دینے چاہیے یقین کریں نہ تو اس سے سورسری پیدا ہو یقین نہ ہی اس کے اندر سونڈیا پیدا گی آپ کو یہ ٹپ پسند آتے تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی پیر بین کی حضرت آئے گا اور جسکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ